حلال الدین قاسمی کی یہ اس بات کے بھی انکار کر رہا ہے کہ امام حسین کا سر یزید کے دروار میں لے جایا گیا یہ بھی نہیں گلت ہے بولتا پھر یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے لبوں کو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے در حسن لیجئے جبکہ امام لعدین کا یہ رات میں ایک گھنٹے میں سب ختم ہو گیا اور یہ کرنے والے کون تھے یہ اس طب کے سب سبائی تھے جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے رہا معاملہ گردنے کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا سرِ حسین کا دمشق لے جائے جانا یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تھے تو اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری بالکل غلط بات ہے کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا دسا ہوا تھا یزید کا نہیں یزید کے فوجیوں کا نہیں سبائیوں کا ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے ان کا دسا ہوا ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدائیون نہایہ کے الفاظ ہیں فبقا یزید کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے لٹے پٹے کافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا قادس نفس ہوتو ستفیل ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا حضرت یزید کا دم نکل جائے گا اور یزید کو بچاتے بچاتے اس کا دم نکل جائے گا البدائیون نہایہ کا حوالہ دیا ہے اس نے ابن کسیر کی کتاب ہے وہ کئی جلدوں میں کتاب ہے تاریخ کی البدائیون نہایہ کہا یہ غلط بات ہے جھوٹی بات ہے کہ امام حسین کے سر کو نیزے پہ لے جایا گیا جھوٹ امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پیچ کیے گیا اور یزید نے لبوں پر چھڑی ماری جھوٹ کچھ نہیں ہوا بلکہ ہوا کیا جیسی سر پہنچا جیسی لٹا پیٹا کافلہ پہنچا جو سبائیوں کا دسا ہوا تھا تو یزید صاحب رونے لگے حضرت یزید اس کے اببہ اتنے رونے لگے اتنے رونے لگے کہ ان کا دمی نکل جائے گا اندازہ لگائیے تاریخوں کیسے وزر رہے جس البدائیون نہایہ کی بات کر رہا ہے یہ روایت اسی البدائیون نہایہ کے اندر موجود ہے کونسی روایت ابھی میں سنا رہا ہوں اسی البدائیون میں یہ امام جو ہے علامہ ابن کسیر نے لکھا ہے اسی روایت کو سوائق المحرقہ میں ابن حجر نے لکھا ہے اسی روایت کو ابن حسیر نے القامل میں لکھا ہے یہاں تک کہ ابن ساکر انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب سر حسین یزید کے دروار میں آیا تو یزید نے اپنے قدموں کے پاس اس سر کو رکھوایا اس مردان میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے لب حسین کو وہ مارتا تھا اور کہتا تھا یہی ہے وہ حسین جو مجھ سے برابری کرنا چاہتا تھا کبھی داتوں سے داتوں پہ چھڑی پھیرتا کبھی حسین کے لبوں پہ پھیرتا بلکہ البدائیہ میں ابن کسیر نے یہاں تک لکھا کہ چھڑی سے سر کو اُلٹ پُلٹ بھی کرتا تھا ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک صحابی رسول ضعیف الامر صحابی اس دربار میں موجود تھے انہوں نے چیسی یہ منظر دیکھا تڑپ گئے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے کھڑے ہوئے اور بڑے سخت لہجے میں یزید کو للکارتے ہوئے کہا ہے خبیص یزید اے یزید ابن ماویہ چھڑی کو لب حسین سے ہٹا دے خدا کی قسم یہ وہ لب ہے جن کو میں نے مصطفیٰ کو چوستے اور چومتے ہوئے دیکھا ہے یزید نے کھور کر دیکھا ابو برزا کو اور کہا یہ بڑا کون ہے گرفتار کرو اس کو درباریوں نے کہا کہ عمر المومنین یہ صحابی رسول ابو برزا اسلمی ہے یزید کہتا جاؤ چھوڑ دو اور کہا کہ بڑے اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا تو خدا کی قسم تجھے سک سزا دیتا ابو برزا اسلمی رونے لگے اور دربار سے یہ کہتے پہ پلٹے کہ مردود خبیص یزید میں رسول اللہ کا صحابی ہوں تو اس نسبت کا تو خیال رکھتا ہے کہا کہ خبیص میں صحابی رسول اس نسبت کا تو لحاظ کرتا ہے مگر حسین تو رسول اللہ کا خون و گوشت ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا روایت البدایہ والنہایہ میں ابن قصیر نے خود لکھی ہے ابن عصیر نے لکھی امام تبری نے لکھی امام ابن حجر المقی نے لکھی امام ابن عصاکر نے لکھی متعدد علماء نے اس روایت کو نکل کیا مگر یہ ساری روایتیں ان کی نظر میں نہیں ہیں اور روایت کونسی اس کو ایک نظر آئی یزید رونے لگے یزید آہو